اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میں آپ سب کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں اور آپ سے چھوٹی سی ریکسٹ بھی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پرس کر کے آل کے آپشن کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ہم اپنی ویڈیو کو ایڈٹ کیسے کر سکتے ہیں کائن ماسٹر کے ذریعے تو جس طرح آپ اس کو کھولیں گے کائن ماسٹر کو تو اس طرح کا انٹرفیس آئے گا آپ نے سمپلی پلس کے نشان پر کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ نے اس کو پر کلک کیا تو آپ یہ والا سائز چوز کر لیں اور اس کے بعد آپ ایک بیک گرونڈ چوز کریں گے جو بھی آپ یہاں پر چوز کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ کی ویڈیو جتنی بڑی ہو اس لحاظ سے آپ اس کے بیک گرونڈ کو بڑا کر دیں تو ہم مثال کے چور پچار مین پر رکھتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں لیئر پہ آجائیں لیئر پہ پہلا پہلا اپشن ہے میڈیا کا تو میڈیا پہ آپ نے آ جانا ہے تو یہاں پر جو بھی آپ نے ویڈیو ایڈٹ کرنی ہے وہ آپ یہاں سے ویڈیو ایڈٹ کر سکتے ہیں تو ہم مثال کے طور پر یہ والی ویڈیو ایڈٹ کرنے والے ہیں تو پلیس پلس کے نشان پر ہم دبائیں گے تو دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو سٹ کر دینا ہے اس کے بعد اور بھی بہت سارے اوپشنز ہیں آپ دیکھیں یہ کھولیں گے ایک اینسی کے اوپشن کو تو دیکھیں اوپر ہے کہ آپ لیفٹ سائیڈ سے اپنی ویڈیو کو کٹ کر سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ یہ والی لائن جو یہ ٹائم والی لائن ہے یہ نیچے چل رہی ہے ساسا یہاں جس جگہ پر آپ اس کو رکھ کر اس اوپر والے اوپشن کو دبائیں گے تو لیفٹ کا سارا حصہ ختم ہو جائے گا کٹ ہو جائے گا اور اگر سیکنڈ اوپشن کے اوپر کلک کریں گے تو رائٹ سائیڈ کا سارا حصہ کٹ ہو جائے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ درمیان میں سے کوئی کلپ کو کٹا جائے تو آپ یہ آخری تھرڈ نمبر والے اوپشن پر کلک کریں گے تو درمیان سے کٹا جائے گا اور آپ وہاں سے پھر جہاں سے چاہیں وہاں سے آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے ساتھ والا اوپشن ہے یہ آپ سکرین میں جس جگہ پر اپنی ویڈیو کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں اس جگہ پر آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو ہم سیمپلی آف کر دیں گے اس کے بعد اوپشن آ جاتا ہے یہ والیم کا والیم آپ جس لحاظ سے اس کو سیٹ کرنا چاہیں وہ آپ والیم سیٹ کر سکتے ہیں تو ہم دو سو فیصد پر اوکے کریں گے پھر اس کے بعد اور بھی اوپشن ہیں اس میں لیئر میں بھی بہت سارے اوپشن ہیں دیکھیں آپ اور اس طرح آڈیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بیک گراؤنڈ کے اندر کوئی میوزک وغیرہ لگانا چاہیں تو اس طرح آپ یہاں سے میوزک بھی لگا سکیں گے اور اس طرح یہ نیچے ریکارڈنگ ریکارڈنگ کر کے بھی آپ یہاں پر اس کو لگا سکتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ کی ویڈیو ایڈٹ ہو جائے مکمل ہو جائے تو آپ نے سیمپلی کرنا کیا ہے آپ نے سیمپلی اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے ایکسپورٹ کیسے کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں اوپر رائٹ سائیڈ پر اوپر یہ نشان ہے اس کے اوپر آپ نے کلیک کر دینا ہے جیسے آپ نے اس کو اوپر کلیک کیا تو آپ دیکھیں ایکسپورٹ کا اوپشن ہے آپ نے سیمپلی اس کے اوپر کلیک کر دینا ہے اس طرح آپ کے سامنے یہ ویڈیو ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائے گی اس کے بعد آپ کی ویڈیو گیلری میں چلی جائے گی وہاں سے آپ نے یہ ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنی ہے تو گائز آج کیا تھی ہماری ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اچھا سا اور فرینز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں